نمیل ورائی صاحب ایڈ کریں گے بکوز فاروق صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ وہ چکے نئے ہیں بہت ساری چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شروع کیسے ہوئی شروع ہوئی اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کیا مقاصد سے کیا حاصل کیا کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تارکینی صاحب نے ہمیں داوتی اور ہمیں پلیٹ فارم پر سب کو کٹھا کیا سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ آج ہمارے کرسچن بھائی میں نے جو ہے وہ کرسمس دے منا رہی ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹس اس دے کی بنتی ہے اور مذہبی لحاظ سے اس مہینے کا ادرام محرم کی وجہ سے اور بھی زیادہ بن جاتا ہے تو یہ ایک گوڈ پوائنٹ آف ٹائم ہے جو آپ نے چوز کیا اور ہم فورچنیٹ ہیں کہ ہم اس ٹائم میں آپ کے ساتھ پیٹھے ہوئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اسوسیشن کی تشکیل آپ نے ایک قویسٹن ایک کیا تھا کہ یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیوں یہ اسوسیشن بنی اور میرا خیال ہے کہ آپ نے پہلے یہ کہہ دیا کہ دوسری اسوسیشن کام نہیں کر رہی تھی اس حوالے سے بہنی میں تھوڑا سا اس سے نفی کروں گا کیونکہ جو حالات ہم نے دیکھے اور جس حالات میں ہم رہے ہیں اس وقت کمیونٹی کے لیے کافی کام کرنے کے لیے بنتی ہیں جو بھی لوگ جو ارگنائزیشن بنتی ہیں اور کوئی بھی ارگنائزیشن بنے اس کا جو موٹو ہوتا ہے وہ بڑا کلیر ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹی کے لیے کام کرنے کے لیے بنتی ہیں اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ کمیونٹی کے لیے کام کیا جائے تو جب ہماری اسوسیشن جو وجود میں آئی جب اس کی تشکیل دی گئی تو اس وقت بہت سارے جو پوائنٹ سے وہ ڈسکس ہوئے کہ کمیونٹی کے لیے اور زیادہ کتنا کام کرنا چاہیے اور میں سمجھنا ہوں کہ ایک والنٹیر فورس تیار کرنے کہ کچھ والنٹیرز ایسے تیار کیے جائیں جو نہ صرف اپنے کاموں کی طرف توجہ دیں بلکہ وہ ایک کمیونٹی کے لیے کام اپنے وقت میں سے کچھ ٹائم سپیر کر کے وہ کمیونٹی کے لیے کام کریں اور میں ح kantائے میں جو والانٹیرزب ہے گئے used amit is it's very hard it's not an easy task it's not easy job because you know you need to spend time with your family you need to spend time at your work and then on top of that you want to do something for community and it's very hard not everybody can do it but we're hopeful people come up and do these kind of things for community اس وقت جو ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ والنٹیرز فورس تیار کی جائے جو کمیونٹی کے ہر ایشوز کو ادرس کرے اس وال از اپیٹر ریپرزنٹیشن بھی ہو کمیونٹی کی اس کا یہ بالکل مطلب نہیں تھا اس کا یہ بالکل فوکس نہیں تھا کہ کسی اور اسوسیشن کو چیلنج کیا جائے یا کسی اور اسوسیشن کے ساتھ کوئی اسی ہو لیکن بالکل کمیونٹی کے کام کے لیے اور آج بھی ہماری جو اسوسیشن ہے کیونکہ میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہوں گا ہمارے پائزنک صاحب نے آپ کو بتا دیا آج بھی یہ اسی لیے کام کر رہی ہے لیکن ایک بات میں منشن کرنا چاہتا ہوں تارکو یہ ہے کہ جو اسوسیشنز جن اسوسیشنز میں یہ جذبات ہوتے ہیں یہ وارنٹیرز کام کرتے ہیں کمیونٹی فوکس ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی کو فائدہ پہنچتا ہے اس کا کمیونٹی کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارا کمیونٹیشن انوارمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں کیسے ان کو Amfeem کس کمیونٹی کو فیکر'dہ سکتے ہیں کہ ارچب رہے بہت چیز کا بھیگر hi کرسکتے ہیں کمیونٹی ہے yet میں اب ہمارے جو کوئیسٹن ہیں لوگوں کے اس کی طرف آوں گا اور یہ تو آپ کا انٹرڈکشن ساتھ ہیں مین کوئیسٹن میں پہلے سب سے پھر شروع کروں گا فرح خالب صاحب آپ سے کمیونٹی میں عام طور پر جو لوگوں کا خیال ہے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی سی اے پنتالیس سال سے جیسے اپنے کار سینتالیس سال سے کام کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چند فیملی ہیں انہی کے لوگ ریپیٹ ہو رہے ہیں وہی آ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ نیا بلڈ کوئی نئے لوگ نئے آئیڈیاز لے کے آئیں آپ کے فادر ماشاءاللہ ان کا میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ کمیونٹی کے لیے بڑی خدمات ہے وہ آج بھی ہمارے لیے ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں ہم ان سے سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں مگر کیا وجہ ہوئی کہ وہ بھی اتنے بڑے انسان رضا میرانی صاحب کے فادر جو تھے وہ بھی ایک ماشاءاللہ بہت بڑی پوزیشن پر رہے ہیں ہمیشہ رہے ہیں انسان کیوں نہیں ایسا ہوا کہ وہ ایک نئی نسل تیار کر سکے اپنے خاندان سے باہر ایک گروپ کے اندر سے ایک کمیونٹی کے اندر سے یہ لوگوں کا سب سے بڑا اس وقت جو کوششن آتا ہے پی سی اے کے حوالے سے وہ یہ آتا ہے کہ جی کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ایک نئی کمیونٹی کے اندر سے ایک فریش جنریشن کو تیار کیا جاتا ہے جو نئے آئیڈیاز لے کے آتی ہے فریش آئیڈیاز لے کے آتی ہے اور اس کے اوپر کام کرتی ہے امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیانیز آپ سب سے پہلے تو رضا کا نام رشتہ دار وہ نارضا میرے رشتہ دار ہیں نا آپ میرے رشتہ دار تھے آپ بھی ہمارے سیپیٹری رہ چکے ہیں پاکستان کینید اسوسییشن ایک کلوزڈ اسوسییشن دینی ہے میرے بچے آج میرے ساتھ کام کر رہے ہیں پاکستان کینید اسوسییشن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا اگر میرے میں ڈال دیا گیا اس جذبہ کہ والنٹیر کرنا ہے اور ایک آرگنیزیشن میرے لیے اویلیبل ہے تو میرا مقصد اور میری زندگیہ مقصد ہوگا پہلے کس ارگنیزیشن میں جا ہوں تو میں اسی ارگنیزیشن میں گیا جہاں پہ میرے والد صاحب سے اور انشاءاللہ میرے بچے بھی جائیں گے اس میں اس میں خاندانیت کی دکاب نہیں ہے رضا کے بچے بھی جائیں گے اور میں نے پہلے کہا کہ آپ بھی میرے رشتہ دار نہیں ہیں اور یہ بھی میرے رشتہ دار ہیں تو یہ جو غلط خیال ہے کمیونٹی یہ اس کو کمیونٹی کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی آپ ممبر بنیں پاکستان پہلے سوچیشن کے انٹرنیٹ کے اوپر ہمارا فارم ہے نہ کوئی کسی کا چیک کرتا ہے نہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تم بن سکتے ہو یا نہیں بن سکتے ہیں دس ڈالر دیں آپ نے ممبر بنیں الیکشن ہوتا ہے ووٹ دیں آکر الیکشن میں کھڑے ہو تو بالکل اوپن پروسس ہے اگر تو ہم نے کلوز کیا کہ کفرر خالم کی فیملی صرف کھڑی ہو سکتی ہے تو پھر تو آپ نے کہہ دیا کلوز ہے تو یہ میرے خیال میں کمیونٹی کا پڑھانا جائز ہمارے اوپر اعزام ہے کمیونٹی کو چاہیے کہ دیکھیں آئیں والٹی اور کام کریں اور ہم اگر کوئی آدمی کہ کہ ہم نے کسی کو روکا ہوا گیانے سے مجھے ایک آدمی آپ بتا دیں تو میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں desire کنی دیگر quieres کہتا ہے مانتظرین دیگر محطök چڑی نینجات کو اپنی اماران اینجات کو ف struggled نینجات کو قدوم سادگی اوج Origi می کنی طرح چین کنی طرح من تک تم Pانگر پیدا شکری دید آپ نے فاروکتا کیا، انشاء کتولیو دائیں سوائے لذای سے تلقیقوی میں سوائے آنید ہماری موانا ایرے کیا، ایرے کیا کتولیو ب شركتر ہی وصلی ایرے کیا ہماری جنمتا کیا، اس پتولیو بھی موانا ایرے کیا؟ ہماری شرح پیش کا جنمتا کیا۔ تقیق روی دائما موانا ایرے کیا،お願い بڈیوز کیا وکاح ایرے کیا دائم ہاں دائما پیشتر ہی ہے ملک کو دراSha committees جن Arch anymore پیماری کے اقلاف جنشیشیрей 그런ی کی سبم ملک کی Jaeسیشی پر تک 거ڑی Poltt، عید P style وہ میلوک ہے تک مين concentrated بیخویل کے متر رحم بود 34 زیاد نکسے، صورت تک regarde کپا رکھن کچھ enemies with larger venues so whether you are on the board or not get involved take the time and see what it takes not only is it a time commitment it is a financial commitment too so are we gating something from it of course we are gating from it we are gating the fact that we are giving back to the community has regard for us but we are always looking for people to be able to come up and come forward شکریہ شکریہ